ابتدان ایک دفعہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ قلو اللہ کی تلاعات فرما کر مرہوم سید آل حسن ابن شاہد سین ساکھ کی روح کو احسان فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایعاکا نعبد و ایعاکا نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفَوًا أَحَدْ قَذَلَلَكَ اللَّهُ رَبِّ صَدَقُ اللَّهُ عَلِيُّ الْعَظِيمِ سَلْوَاتِ مَحَمَّدُ وَعَلَمَا اعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبین رحمت للعالمين بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعسومین المسلمین ولعنت اللہ علیہ اعدائهم اجمعین اما بات قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا آتاکم الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوُ صلوات پڑے محمد وآلہ قرآن کریم کی آئے کریمہ قطمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مستخیر قطمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مستخیر کل کی جو تاریخ گزری ہے بہت سی روایات کے مطابق نبی کی بیٹی صدیقِ طاہرہ شہزادِ کونین حضرتِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ تھی اور بعض روایات کے اعتبار سے اگلے مہینے تھی یعنی تین جماعتستانیاں یہ بھی تاریخ ہے دونوں تاریخیں موجود ہیں لہذا ضرورت ہے کہ ہم ان دونوں تاریخوں کو اپر فوجد دیں اور دونوں تاریخوں میں اہلِ بیت کا اور نبی کی بیٹی کا غم منائے الحمدللہ بہت حد تک ذکر ہوتا ہے اور تذکرہ ہوتا ہے چونکہ یہ دونوں تاریخیں موجود ہیں لہذا دونوں تاریخوں میں احتمال ہے یعنی کنفرم نہیں ہے کہ تین جماعتستانی ہیں یہ شہرت ہے مشہور ہے لیکن ہو سکتا ہے کل جو تاریخ گزری ہے وہ بھی شہدت کی تاریخ ہو دوسری طرف اتفاقا جو مناسبت ہی کی بات ہے کل آنے والی تاریخ بھی بعض روایات کے اعتبار سے ہمارے ہاں چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے اور معمولاً بہت سے تاریخیں یہ ایک ہمارے لئے پیغام بھی ہے کہ چونکہ ہمارا غم اپنا کوئی غم نہیں ہے نہ ہماری خوشی اپنی کوئی خوشی ہے نبی اور آل نبی کا غم ہی ہمارا غم ہے اور نبی اور آل نبی کی خوشی ہی ہماری خوشی ہے اور یہاں تاریخوں کے اختلاف سے کوئی آج بھی نہیں آتی ہے کوئی فرق نہیں پہتا ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ تاریخوں کے اختلاف سے ایک اعتبار سے فائدہ ہی ہے فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک تاریخ ہوگی تو اسی تاریخ میں آدمی تذکرہ کرتا ہے اور پھر جب کئی تاریخوں جاتی ہیں تو پھر یہ موقع ہوتا ہے کئی تاریخوں میں تذکرہ کرنے کا تو اسے اختلافات کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہے مختلف تاریخوں میں ان کا تذکرہ کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے اور یہ تاریخیں بہانہ ہوتی ہیں اہل بیت کا ذکر کرنے کا جو آیت پیش کی ہے اس آیت کے سمن میں قرآن کا صاف صاف حکم ہے کہ جو بھی نبی دیں اسے لے لو اور جس سے بھی نبی روکیں اسے رک جاؤ اور ہرگس قرآن نے کہیں کوئی قید نہیں لگائی ہے کوئی شرط نہیں لگائی ہے یہ نہیں کہا ہے کہ کیا دیں اسے لور کیا منا کریں نہیں بلکہ بطلقاً کلی طور پر یہ جو بھی پیغمبر دیں اسے لے لو اور جس سے پیغمبر روکیں اس سے رک جاؤ اسی زمن میں وضاحت کے لیے مثلاً ماباب کے لیے قرآن میں بہت سے آیتیں ہیں کسرس سے آیات ہیں بہت زیادہ آیات ہیں ماباب کا حکم ماننے کی بات ہے ماباب کی پہروی کا حکم ہے کہ ماباب کی بات مانو ماباب کی پہروی کرو عطا یہاں تک ہے قرآن نے کہ اگر ماباب کا کوئی کام کوئی عمل تمہاری مرضی کے خلاف ہے اور تمہاری مزاج کے خلاف ہے تو پھر غصہ گرمی نہ کرو بلکہ خاموشی سے سر جھکا کر اللہ کی رضا کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے تحمل و برداشت کرو یہ ہے آج کے زمانے میں حالانکہ یہ بہت سخت ہے کہ ماباب کی بات ایک نوجوان برداشت کر لے جائے غصہ آتا ہے اور پھر ناراضگی ہوتی ہے لیکن یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کو کتہ ماباب کا خیال ہے ہم کو کتی ماباب کی فکر ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم کتہ قرآن اور اسلام اور دین کے ماننے والے ہیں بلکہ اس سے قدم آگے بڑھاؤں کہ ماباب کا مطلب ہے کہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ کتے ہم انسان ہیں اور یہ یقین رکھیے کہ بہرحال موبائل جیسی ایک بلا ہے جو ہم لوگوں کے سروں پر آئی ہے اس لیے بلا کہہ رہا ہوں کہ بہت سے جگہوں پر اور اس سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں ہوتا ہے آدمی کوشش کرتا ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہاں بھی یہ کاروبار ہمارا چلتا رہے کہ کچھ دیر ہم کان تو کھلے ہوئے ہیں یہ آواز آئی رہی ہے اور ساتھ میں موبائل بھی چلتا رہے گا تو ہم دونوں کام کرتے رہے ہیں آدمی ایک مسئل نہیں ہے کہ وہ ایک تیر سے دو شکار چاہتا ہے تو بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہمارا ایک تیر سے دو ہی شکار ہو کان سے مجلس بھی سنتے رہیں اور بہرحال موبائل ہے کچھ دیر کے لیے اس سے بھی ہماری دوری نہ ہونے پائے یہ بھی ایک تراکہ لگاؤ ہے اور یہی ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہمیں کس حد تک اپنے جذبات اور اپنے نفس کے اوپر قابو ہیں اگر اپنے نفس کے اوپر قابو نہ ہو پائے تو آسان نہیں ہے آگے بڑھ جانا ترقی کرنا ہے کامیاب ہونا ہے تو موبائل میں ہر وقت دینا یہ کامیابی نہیں دلائے گا موبائل ہماری یقینا کامیابی کا سبب ہے لیکن اسی وقت سبب ہے کہ جب ہم موبائل کا استعمال ان کاموں میں کر رہے ہیں جو ہم کو کامیاب کر رہا ہو ہمیں ترقی دے رہا ہو اب اگر ہم مجلس میں اور مسجد میں اور نماز میں بھی موبائل سے پیچھانا چھوڑا پائیں تو کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے یہ یقین لکھئے یہ کچھ تھوڑا بہت تحمل کرنا ہوگا اور کچھ دیر برداشت کرنا ہوگا چونکہ آج جو ہے ہر چیز سے ہم دور ہو سکتے ہیں لیکن موبائل ایک ایسی چیز ہے جس سے دور ہونا آسان نہیں ہر دو منٹ کے بعد آدمی کو بیچینی ہوتی ہے کہ کم از کم ایک دفعہ اس کو کھول کے دیکھ لیں کیا آیا ہے یہ ایک ہوتا ہے کہ ایک طرح کی یہ بھی ایک بیچینی ہوتی ہے آدمی کے اندر سے کوئی چیز ہو کہ اتنا انسان بیچین نہیں ہوتا جب تاج موبائل کے لیے ہوتا ہے بہترین سے بہترین چیز ہے اس سے تھوڑی در برداشت کر لے کر لیکن دو منٹ موبائل برداشت نہیں ہوتا ہے سوتے سوتے آخری چیز جو ہمارے ہارٹ سے چھوٹتی ہے آج کے زمانے وہ موبائل ہے اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز چیز کے اوپر حاج جاتا ہے وہ موبائل ہوتا ہے حاج ہے یہ ہمارے سامنے یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں اولاً میں ارز کروں کہ یہ غلط نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال کن چیزوں میں کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں بھئی موبائل برا نہیں ہے میں نے بہت سے جو ہم پر کہا یقین دکھئے موبائل غلط نہیں ہے موبائل برا نہیں ہے اصل معاملہ ہے کہ موبائل کا استعمال ہم کن کاموں میں کر رہے ہیں اگر ہم اپنی کامیابی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اپنی ترقی کر لیے اپنے فائدے کے لیے موبائل کا استعمال کر رہے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر موبائل کے ہاتھ میں آنے کے بعد ہم بھول جائیں کہ اس سے ہمارا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے ہماری بربادی بھی ہوتی ہے تو پھر یہ ہمارے نقصان دے رہے ہیں یعنی ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ مثلا اگر ہاتھ میں ہمارے چاکو آ گیا بالفرص ضروری نہیں ہے کہ چاکو غلط چیز ہو اس سے بہت سے فائدے کو اٹھائے جا سکتے ہیں آدمی اس سے پھل کھائے گا اس سے اپنے فائدے کی چیزیں کرے گا لیکن وہی آدمی اپنے ہاتھ کو کٹ لے تو پھر معاملہ یہ نہیں ہے کہ چاکو نے نقصان پہنچایا ہے اللہ نے ہمیں اقل دی تھی اقل دے کر کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں آتی ہے تو ہماری اقل کا امتحان ہوتی ہے کہ اس چیز سے تم اپنے کو فائدہ پہنچاتے ہو یا اپنے کو برباد کرتے ہو آج موبائل بھی ہمارا امتحان لیتا ہے اسی موبائل سے ہمارا امتحان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے اپنے راستے کامیابی اور ترقی کے نکال رہے ہیں بربادی کے نکال رہے ہیں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے اور یقین نہ کیے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے کہ ایک عمر ہے بننے کی ایک عمر ہے کامیابی کی ہمیشہ آدمی کے بننے کے عمر نہیں رہتی ہے اگر اس وقت ہم اپنے کو سمحال لے گئے یقین نہ کیے پوری زندگی فائدہ اٹھائیں گے لیکن جو ہمارے بننے کے عمر ہے اس وقت ہم اپنے کو سمحال نہ پائے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے یہ زمانہ نوجوانی کا زمانہ ایک جوانی کا زمانہ ایک بہت سخت دور ہوتا ہے جس سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے آسان زمانہ نہیں ہے بہرحال بہت سے افراد ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جو اس منزلوں سے گزر چکے ہیں واقعاً بہت سخت دور ہوتا ہے واقعاً بہت سخت زمانہ ہوتا ہے جہاں پر صحیح راستے ہمیں کم دکھائی دیتے ہیں بھٹکنے والے راستے ہمارے سامنے زیادہ ہوتے ہیں چونکہ شیطان بھی اپنا پورا لشکر نوجوانی میں چھوڑ دیتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہی وقت ہے کہ اگر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے تو ہو جائے گی ورنہ اسے معلوم ہے کہ نوجوانی سے نکل گیا تو پھر اس کو قابو میں رکھنا آسان نہیں ہوگا لہذا نوجوانی میں شیطان کے بھی ایک پوری کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے ہمارے اختیار میں آ جائے لہذا ساری کوششیں وہ کرتا ہے سارے حربے اپناتا ہے سارے راستے اپناتا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ عمر ایسی ہے کہ جہاں پر خواہشات پر قدم رکھ لینا آسان نہیں ہے اسے معلوم ہے کہ یہاں پر جذبات پر قابو رکھ لینا آسان نہیں ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ عمر ایسی ہے کہ بچہ نوجوان سوچتا بعد میں ہے کر پہلے لیتا ہے معلوم ہے کہ جہاں پر بغیر سوچے کوئی کام کر لے گا تو پھر وہاں ہماری کامیابی کے امکانات زیادہ لہذا پوری کوشش شیطان اس عمر میں کرتا ہے ہماری کامیابی یہ ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں چونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں چونکہ ہم امام علی کے ماننے والے ہیں جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں امام حسین کے ماننے والے ہیں تو یہ وہ گھرانہ ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ افراد ہیں جو کبھی شیطان سے شکست نہیں کھائیں تو جب یہ لوگ شیطان سے شکست نہیں کھائیں اس در پر سر جھکانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم در پر سر جھکا کر اعلان کرتے ہیں کہ پھر شیطان جیسے اسے ہم شکست کھا جائیں نہیں ہو سکتا ہے ہمارے سامنے شیطان کامیاب ہو جائیں نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہم نے اہرِ غیرے کو نہیں مانا ہے بلکہ علی ابن عبی طالب کو مانا ہے اور اگر شیطان آ کر کہیں پر ہارا ہے تو درِ علی پر ہارا ہے تو شیطان ہر ایک کے اوپر تو کامیاب ہو سکتا ہے سچے علی والے پر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے ایک سلوات پڑے محمد وآلہ بات جو عرض کر رہا تھا ماباک کے سلسلے میں قرآن کی جو آیت ہے جو بھی پیغمبر نے کوئی قید نہیں ہے کسی طریقے کے پابندی نہیں ہے کوئی شرط نہیں جو بھی پیغمبر نے لے لو اور جس چیز سے پیغمبر روکیں اس سے رک جاؤ اصلاً قرآن میں ماباک کے لیے بہت سے آیات ہیں کسرس آیات ہیں اور بہت سے افراد کی سنی بھی آیتیں ہیں اور ان آیتوں کو بھی ہم پڑھیں اور جیسے صبح اٹھ کے بیچینی ہوتی ہے کہ کس کا کس کا میسج آیا ہے تو اٹھنے کے بعد تھوڑا بہت یہ بھی احساس ہو کہ اللہ کا میسج ہمارے لیے کیا ہے یعنی جیسے تھوڑی تھوڑی دیر پہ ہوتا ہے کہ کس کا میسج آیا ہے ذرا واتس اپ چیک کر لیں اور فیس بک ہو اور ہر چیز آدمی چیک کرتا ہے کہ پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے تو اگر لوگوں کے میسج کے خیال ہوتا ہے تو صبح اٹھنے کے بعد تھوڑا بہت یہ خیال ہو کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں میسج کیا دیا ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے اس ہی میں قرآن کریم یقین نہ کہ قرآن خالص ثواب کی کتاب نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کو بنانے کی کتاب ہے احادیث معصومین خالص ثواب کے لیے نہیں ہوتے ہیں اپنے زندگی کو کامیاب بنا لیں تھوڑا بہت ہم قرآنی آیات کو بھی پڑھنے کے عادی ہوں بہت سی ہماری زندگی سے متعلق چیزیں قرآن میں ہیں ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہو گیا کہ قرآن ثواب کے لیے ہے قرآن خالص ثواب کے لیے نہیں یہ ثواب تو ذریعہ ہے قرآن اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہے یہ اس وقت کامیاب بنانے کے ذریعہ ہوگا کہ ہم روزانہ آدھی ہوں کہ کچھ قرآن کی آیات کی تلاوت کریں ترجمہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم اگر ترجمہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میں ذمہ دارے سے اس کرنا ہوں کہ اگر ہم روزانہ کچھ آیتیں ترجمے کے ساتھ دیکھنے کے آدھی ہو جائیں یقینا ہماری زندگی میں کامیابی آتی جائیں گے بہت سے فائدے ہم محسوس کریں گے اپنی زندگی شرط ہے کہ ہم روزانہ پڑھیں اور ہم ترجمہ دیکھیں اسی میں قرآن میں ماں باپ کے بارے میں بہت سے آیتیں ہیں اور کاش ہم لوگوں نے اگر خالی قرآن کو ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لیا ہوتا تو آج ماں باپ کے سلسلے میں وہ سلوک نہ ہو رہے ہوتے جو بعض جگہوں پر نظر آتے ہیں آج ماں باپ کے ساتھ جو برتا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ جس انداز سے ہم لوگ پیش آتے ہیں نوجوان ہو گئے تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ زمانے کے ہیں ہمائے باپ پرانے زمانے کے ہیں یہ ہوتا ہے کہ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اسکول میں پڑھے ہیں اور ہم نے اتنی ڈگریاں لے لی ہمارے باپ نے تو اتنی ڈگری بھی نہیں لی یہ ساری ذہن میں غلط فہمیاں اس وقت آتی ہیں کہ جب ہم اللہ کے کلام سے اور اہل بیت کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں اگر ہماری نگاہوں میں قرآن کے کلمات اور احادیث معصومین ہوں ہرگز اس طریقے کی غلط فہمیاں ہماری ذہنوں میں نہیں آئیں گے کہ ہم تو آگے بڑھ گئے ہیں یہ بہت سے جگہوں پر آتا ہے بھئی ہمیں زمانے کے ہیں ہم نئے زمانے کے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں ہمارے پاس ڈگریوں ہیں ہمارے پاس سکول کالج کے وہ چیزیں ہیں جو ہمارے باپ کے پاس نہیں کی آج ہوتا ہے آدمی تھوڑا بہت دہاتوں سے اور بعض بستیوں سے نکل کر شہر پہنچ جائے تو ہمارے باپ تو دہات میں رہے ہیں ہم شہر میں رہے ہیں یہاں پر وہ غلط فہمیاں اس وقت آتی ہیں کہ جب انسان تعلیمات قرآن و اہل بحث سے دور ہوتا ہے اگر ہمارے سامنے قرآن کریم کی تعلیمات ہوں کس حد تک قرآن نے ماں باپ کے سلسلے میں کہا ہے کس حد تک تعقید ہے لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن ہرگز ان کے سامنے لفظ اُف بھی تمہاری زبان پر نہ ہے وَلَا تَنْحَرْهُمَا دیکھو جھیڑکنا بھی نہیں قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ حرام ہے ماں باپ سے کوئی ایسا لفظ کہنا جس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہو آج ہم کتی باتیں ماں باپ کو سنا دیتے ہیں قرآن کہہ رہا لَا تَنْحَرْهُمَا دیکھو ہرگز انہیں جھڑکنا نہیں اور ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے قرآن کی نگاہ میں اہلِ بیت کی نگاہ میں ہمارے لئے حرام ہے کوئی ایسا کام کرنا جس سے ماں باپ کو عذیت و تکلیف ہو رہی ہو آج ایک نوجوان نوجوان ہونے کے بعد ادھر ادھر بھٹکتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ معلوم ہو جائے جس سے ہم کامیاب ہو جائیں ہمیں کوئی ایسا نسخہ معلوم ہو جائے جس سے ہم ترقی کر جائیں کوئی ایسی بات ہمیں پتا چل جائے جس سے ہم وہت آگے چاہ لے جائیں یقین نہ کیے کہ ہم ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کریں تو ہماری کامیابی کا راست خود ہمارے گھر میں ہوتا ہے لیکن ہم گھر کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں ایک یقین نہ کیے نوجوان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز اپنے گھر کے اندر ماں باپ کا احترام ہے اگر کوئی نوجوان اپنے گھر میں ماں باپ کا احترام کر لے یقین نہ کیے یہی کامیابی کا اس کا راستہ ہوتا ہے معصومین کی روایات کی روشنی میں ارز کر رہا ہوں اہلِ بہت کی روایات کی کہ اگر ترقی کرنا ہے اگر کامیاب ہونا ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں کون کوئی ہمیں دوا بتا دے اور کوئی دوا بتا دے کوئی نسخہ بتا دے کوئی چلا بتا دے اس سے کامیاب نہیں ہوں گے آئے اپنے ماں باپ کا احترام کریں ماں باپ کا حق ادا کریں خود بخود ہمارے کامیابی کے راستے کھلیں گے اور آپ یقین رکھئے کہ بہت سے افراد کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ماں باپ کا احترام رہا ہے اور جو لوگ ماں باپ کا احترام نہیں کر پائے ہیں میں ذمہ داری سے ہر کے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جس کی نگاہوں میں اپنے ماں باپ کا احترام نہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے اور اگر بظاہر آپ کی نگاہوں میں دو چار نمونے ہو سکتا ہے ہوں جنہوں نے ماں باپ کی توہین کر کے ترقی حاصل کی ہے تو دنیاوی ترقی ہوتی ہے حقیقی ترقی نہیں ہوتی ہے جو دنیاوی ہو سکتا ہے آپ کی نگاہوں میں ہم لوگ ترقی سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت بہت آگئی وہ ترقی آفتہ ہے جس کے پاس منصب و اہدہ آگیا وہ ترقی آفتہ ہے لیکن میں ذمہ داری سے جا کر دیکھ لیجئے کہ اگر دولت ماں باپ کی بہترامی کے ساتھ اگر دولت آئی ہے تو یہ دولت ذلت تو دیتی ہے عزت نہیں عطا کرتی ہے اگر ماں باپ کی توہین کر کے کوئی اہدہ اور منصب آدمی کو مل جاتا ہے تو یہ اہدہ اور منصب اسے زلیل تو کر دیتا ہے عزت نہیں عطا کرتا ہے تو پھر وہ ہماری شہرت کس کام کی وہ ہماری دولت کس کام کی وہ ہمارا اختدار کس کام کا جو معمولی سے عزت بھی نہ دے سکے لہذا اگر عزت ہے تو ماں باپ کے احترام میں ہے عزت ہے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں ہیں عزت ہے تو ماں باپ کا خیال کرنے میں ہے اور یقین رکھئے کہ آج اگر ترقی کرنا ہے کامیاب ہونا ہے تو ماں باپ کا احترام کریں اللہ ہمیں ترقی عطا کرے گا ماں باپ کا ہم عزت کریں بہت سے واقعات ہیں واقعات موضوع نہیں تھا لیکن مقصد صرف ماں باپ کا قرآن نے صاف صاف کتنی جگہوں پر ماں باپ کے حکم دیا ہے اطاعت کا حکم دیا ہے لیکن اسی قرآن نے اگر ماں باپ کا لا تنہرما ان کے ساتھ کوئی انداز بھی ایسا نہ ہو جس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہو یعنی کوئی ایسا کام بھی نہ کرو جس سے ان کے دل کو عزیت ہو تکلیف ہو وہی قرآن آگے بڑھ کر ایک جگہ پر کہتا ہے کہ اگر وہ تمہیں اللہ کے خلاف کسی بات کا حکم دیں تو پھر ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا یعنی قرآن کہہ رہا ان کی ہر بات مانو ان کی باتوں کے آگے سر جھکاؤ ان کا حق ادا کرو ان کی پہروی کرو سب کچھ قرآن کہہ رہا ہے لیکن آگے بڑھ کر قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ دین شریعت مذہب اور اللہ کے خلاف کوئی بات کہیں تو وہاں تمہیں ماں باپ کو نہیں دیکھنا ہے اللہ کو دیکھنا ہے وہاں تمہیں ماں باپ کی پہروی اب تمہارے اوپر واجب نہیں ہے تمہیں اگر اللہ اور ماں باپ کی باتیں ٹکرا رہی ہوں اللہ کچھ کہہ رہا ہے اور ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں اب تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ماں باپ نے کہا لہٰذا ہم مانیں گے وہاں تمہیں ماں باپ کی مخالفت کرنا ہے اور اللہ کے حق پر عمل کرنا ہے خود ساتھ ساتھ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہیں شر کا حکم دیں وہ یا اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا حکم دیں اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں مثلا باپ کے جھگڑے کسی سے چل لیں ہیں بہت سے جگہوں پر ہوتا ہے خاندانی اختلافات چل رہیں یہ شریعت میں قطع رحم حرام ہے ہے شریعت میں قطع رحم حرام ہے قطع رحم کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی معاملات کی وجہ سے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا یعنی دنیا کے لیے دنیاوی معاملات کے لیے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا یہ شریعت میں حرام ہے یعنی جتے دن ہم دور ہیں ناراض ہیں ہمارے تعلقات ختم ہیں سمجھئے اتنے دن ہم گناہ کا شکار ہو رہے ہیں یعنی جتنے دن ہم ناراضگی کے ساتھ اور اختلاف کے ساتھ اور قطع تعلق کے ساتھ چونکہ قطع تعلق حرام ہے قطع رحم حرام ہے اگر حرام ہے تو اتنے دن ہم گناہگار ہیں بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ اولاد بھی سوچتی ہے کہ ہمارا تو خاندانی جھگڑا چلا رہا ہے ہم فلا رشتہ دار سے خاندانی سلسلے سے ملتے نہیں مثلا ہمارے باپ نے وصیت کی تھی فلا رشتہ دار سے نہ ملنا ہماری ماں نے وصیت کی تھی فلا رشتہ دار سے نہ ملنا ہم یہ کہتے ہیں ماں باپ کا احترام واجب ہے ماں باپ کا احترام ضروری ہے لہذا ہم ان سے نہیں ملتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بعض ان پر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ دین شریعت مذہب اللہ کے حکامات کے خلاف کسی بات کا حکم دیں تو تمہیں ماں باپ کو نہیں دیکھنا ہے اللہ کو دیکھنا ہے تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ماں باپ کیا کریں بلکہ اگر اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے سلح رحم واجب ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں فلان رشتہ دار سے نہ ملو تو یہاں پر ماں باپ کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اللہ کو دیکھنا ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا خاندانی نہیں اگر سلح رحم واجب ہے تو ہمیں واجب پراملہ کرنا ہے قطع رحم حرام ہے تو ہمیں تعلقات کو نبھا کر چلنا ہے ہمیں تعلقات کو احسانی ہے کہ اگر ایک زمانے سے ہے بہت سے جگہوں پر ہو ممکن ہے لیکن ایک حکم دوسری چیز مثالا آج کے زمانے میں بہت ہوتا ہے الحمدللہ ہماری بستیوں میں بالخصوص اس علاقے میں اللہ کا ایک احسان ہے کرم ہے کہ بہت سے اچھائیاں ہیں آج بھی اور یہ ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہیں کہ آج بھی ہماری بستیوں میں دین و مذہب دکھائی دے رہا ہے ورنہ آپ جیسا جیسا بڑے شہروں کی طرف رخ کیجئے وہاں آہستہ آہستہ دین و شریعت رخصت ہوتی جارہی ہے وہاں تو آج بے دینی کو اپنے لئے شان لوگ سمجھتے ہیں جتہ مذہب سے دور ہو جائیں سمجھتے ہیں اتے بڑے ترقی آفتہ ہو گئے یہ ایک بلا ہے اور مصیبت ہے جو لوگوں کے اوپر آتی ہے اس لیے کہ دین مذہب سے دور ہو جانا یہ انسان کا کمال نہیں ہے مذہب کے دائرے پر رہنا یہ قوم سی اگر ہم اضاء امام حسین کر رہے ہیں اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دین و مذہب سے دور ہو جائیں یہ مسلسل ازاداری کا حکم اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں دین باقی رہے یہ تذکرہ اہل بیت کا حکم اس لیے ہے کہ ہم مذہب سے آبستہ رہے ہیں اور جہاں دین اور مذہب کی اہمیت ختم ہوتی ہے خالی کانوں سے دین و مذہب سنتے ہیں اسی سماج میں شاتم رسول جیسے افراد بھی وجود میں آ سکتے ہیں یہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر خالی ایک رسم ہو جاتی ہے مذہب سنتے کی جہاں پر ایک رسم کی ادائیگی ہو جاتی ہے دین و مذہب کے معاملات لیکن جہاں پر ایک ذمہ داری اور فریضہ سمجھ کر مذہب کے معاملات کو انجام دیا جاتا ہے تو وہاں پر اس طریقے کے نمونے پھر آسانی سے سامنے نہیں آتے ہیں یہ آج کے دور میں کم از کم ہمارے لیے ہم بڑی شان سے کہتے تھے ہمارے ایسا نہیں ہو سکتا ہے نہیں جہاں پر دنیا نگاہوں میں آ جائے تو سب کچھ ممکن ہے اور یہ شاہد ہمارے درس ہے کہ اگر علی ابن عبی طالب نے دنیا کو ٹھوکر ماری تھی یوں ہی ٹھوکر نہیں ماری تھی علی جانتے تھے کہ محبت دنیا وہ ہے جو اللہ سے بھی دور کرتی ہے اور انسانیت سے گراہ بھی دیتی ہے ایک سلمات پڑھے محمد و آل محمد اس لئے کہ ہمیں رومانین کا جملہ ہے کہ میں نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور جہاں پر دنیا آتی ہے تو پھر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے دنیا کی محبت میں اسی لئے ماباپ کے لئے جو بعض موقعوں پر دور ہونے کے بعد باش شریعت کے خلاف باتیں بھی اچھی لگتی ہیں ایک بہت سے ایسے ماباپ آپ کو ملیں گے کہ جہاں پر پردہ انہیں اپنے شان کے خلاف دکھائی دیتا ہے ہی ایسے نمونے آج ہمارے ہیں میں نے اسی لئے کہا کہ آج آپ کی بسکیاں محفوظ ہیں اللہ کا احسان ہے آپ دوسری جگہوں پر جائیے وہاں پر سمجھتے ہیں کہ پردہ کر لیں گے تو لوگ ہمیں بیک ورڈ سمجھیں گے یہ لوگ بیک ورڈ نہیں سمجھیں گے بلکہ ہم نے اپنے دین و مذہب کو نہیں پہچانا ہے لہٰذا یہ فکر ہمارے ذہنوں میں آئی ہے آج آدمی سوچتا ہے کہ بہرحال ہمارے گھر سے اگر پردے کے نمونے جائیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے یہ حیف ہے کہ ایک علی کا چاہنے والا اس طریقے کے فکر رکھتا ہو افسوس ہے کہ ایک حسین ابن علی کا ماننے والا اس طریقے کے نظریات رکھتا ہو یہ نظریات اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے چودہ سو سال میں بھی پوری زندگی اگر کربلا کا ذکر کیا ہے تو صرف رسم سمجھ کی ادا کیا ہے ہم نے ذمہ داری و فریضہ نہیں سمجھا ہے اس لئے کہ اگر ہم نے اہلِ بیعت کو پہچان لیا ہوتا تو اس طریقے کے تصورات ہمارے درمیان نہ ہوتے ہوتا ہے اس طریقے کا یہاں پر ماں باپ کہتے ہیں کہ کہاں پردہ کرو گی تو ہمیں یہاں ماں باپ کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اللہ کو دیکھنا ہے آج ایک نمونہ یہ بھی ہوتا ہے معذرات سے ارز کروں بہت سے میں نے بزرگوں سے کہیں پر ارز بھی کیا تھا کہ بعض ہمارے ملنے جلنے والے ہیں ایک بہت ہی بزرگ ہیں میں نے ان سے بہت کہا کی اپنا ذاتی کاروبار ہے اور نمازی پریزگار سب کچھ ہیں لیکن وہ داڑھی نہیں رکھتے تو میں نے کئی دفعہ ان سے کہا تو ایک دفعہ وہ بچارے کہنے لگے کہ مولانا کیا کریں گھر والی رکھنے نہیں دیتی ہوتا ہے بعض جگہوں پر یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے علی ابن عبی طالب کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں انسان سے بتائیے جو اللہ کے مقابلے میں گھر والی کی بات مانے ہو کیا کامیاب ہو سکتا ہے یہ ہے کہ ہمارے سامنے افسوسناک پہلے یہ واقعاً ایک علمیہ ہے کہ جہاں پر اس طریقے کے مقصد یہ تھا کہ ہر جگہ اطاعت اگر واجب ہے تو اولاً مرد پر اطاعت واجبی نہیں عورت کی یہاں تو یہ بھی صورتحالی یہاں تو اطاعت واجبی یہاں تو الٹا اطاعت عورت کو یہاں پر اطاعت واجب ہے مرد کی اور یہاں ہمارے ہاں پورا اختیار اپنے عورت کو دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور آج ہمارے سماج میں معذرت کے ساتھ بہت سی بلاؤں اور مصیبتوں کا راز یہ ہے کہ اللہ نے جو اختیار ہم کو دیا تھا ہم نے گھر والی کو دے دیا ہے قرآن کی آیت ہے کہ مردوں کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے چونکہ اللہ نے خلق کیا ہے اللہ عادل ہے حکیم ہے جو عادل و حکیم و خبیر ہو ایسا نہیں ہے کوئی خام لا علمی میں کر دے اللہ کو معلوم ہے کہ نظام انسانیت نظام کائنات کیسے چلے گا اللہ کو معلوم ہے اس نے خلق کیا ہے کہ زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی اگر اللہ نے خلق کر کے حکم دیا ہے تو اس حکم کا مطلب ہے زندگی کا صحیح طور پر جاری و ساری رہنا اسی حکم ممکن ہوتا ہے جب گھر کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جب گھر کا اختیار مرد کے ہاتھ سے عورت کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہیں پر بلائیں مسئیبتیں پھر نازل ہونا شروع ہوتی ہیں ہمارے لئے ہرگز حکم نہیں ہے کہ ہم بیوی کی بات ماننا ہے ہمارے لئے بہرحال عورت کے لئے حکم ہے اللہ نے حکم دیا ہے اللہ ظالم نہیں ہے جب اللہ نے حکم دیا ہے تو یہاں پر بجائے اس کے کہ ہم برا مانے مقصد یہ تھا کہ ہمیں اگر حکم ہے ماباپ کی لیکن قرآن نے ہر جگہ نہیں کہا ہے کہ جو بھی کہیں مان لو ایسا نہیں ہے کہ جو بھی کہیں مان لو ماننا واجب ہے کوئی قید یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں تمہارے پر ذمہ داری ہے لیکن قرآن کریم کی آیات اٹھا کر دیکھئے جہاں جہاں نبی کریم حتیٰ دوسری آیات دیں پیغمبر کے لئے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے کہ ان کی بات مانو ان کی اطاعت کرو ان کی پیروی کرو یا جو دیں لے لو ہرگس کہیں کوئی آیت ایسی نبی کے سلسلے میں نہیں ملے گی کہ کہاں پر نبی کی بات مانو کہاں پر نبی کی بات نہ مانو یعنی اگر ماباپ کے لئے کہاں کہ ہر جگہ ماباپ کی بات مانو ہر جگہ ماباپ کی اطاعت کرو لیکن جب نبی کے لئے اور آل نبی کے لئے کہا یہ نہیں کہا ہے کہ کہاں پر تمہیں عمل کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا ہے بلکہ آیات کما ہے کہ جو بھی نبی کہیں اسے مانو جس چیز کا نبی حکم دے اس پر عمل کرو جو بھی نبی دے اسے لے لو جس سے بھی نبی روکے روک جاؤ اس کا مطلب گویا ان آیات میں اللہ ذمہ داری لے رہا ہے اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون کا ایسا ہے یہ ذمہ داری اس بات کی دلیل ہے نبی وہی کہیں گے جو اللہ چاہے گا کن چیزوں میں ہمیں نبی کو ماننا ہے کن چیزوں میں نہیں ماننا ہے اگر ہم اللہ اور قرآن کے ماننے والے ہیں تو آیات گما ہے کہ نبی اپنی مرضی پر عمل نہیں کرتے ہیں نبی تو حکم خدا کے تابع ہوتے ہیں جب نبی اللہ کا حکم تابع ہے تو یقین نہ کھو کہ نبی کا عمل نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے جسے نبی ادا کر رہے ہیں حکم خدا ہے لہذا نبی کے سلسلے میں ماں اتاکم رسول جو بھی پیغمبر دیں اسے لے لو ماں اتاکم انھو فنتہو جس سے بھی پیغمبر روکیں اس سے رک جاؤ اب اس کا مطلب ہے قرآن نے کسی خاص چیز کے لئے نہیں کہا کسی خاص موقع کے لئے نہیں کہا کسی خاص باق کے لئے نہیں کہا جب کہیں اور کوئی قید نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے اس کا مطلب جو بھی پیغمبر دیں اگر اللہ کے ماننے والے ہو تو تمہیں اسے ماننا ہے جو بھی پیغمبر دیں اسے لو جس سے بھی پیغمبر روکے اسے رک جاؤ اب احادیث اور قرآنی آیات گواہ ہیں امت مسلمہ سے سوال ہے کہ نبی نے ہمیں کیا کیا دیا ہے نبی نے ہمارے حوالے کیا 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 ہے جس سے بھی پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ پیغمبر نے جو چیزیں امت کے حوالے کی ہیں خالی زبانی دین حوالے نہیں کیا ہے خالی پیغمبر نے زبانی اسلام حوالے نہیں کیا ہے بلکہ پیغمبر نے اگر اسلام حوالے کیا ہے تو وہ اسلام حوالے کیا ہے جو علی ابن عبی طالب بتانے والے ہیں اگر نبی نے دین حوالے کیا ہے تو وہ دین حوالے کیا ہے جس کی حفاظت کے لیے سیدے کونین سامنے آ رہی ہے گویا نبی نے اگر کوئی دین بتایا ہے کوئی شریعت بتائی ہے کوئی مذہب بتایا ہے تو ایسا دین و شریعت بتایا ہے جو علی اور فاطمہ جیسے افراد بتانے والے ہیں اسی لیے نبی نے زندگی میں مختلف موقعوں پر امت کے حوالے علی کو بھی کیا ہے فاطمہ کو بھی کیا ہے یہ تنہا علی و فاطمہ کو امت کے حوالے نہیں کیا ہے بلکہ علی و فاطمہ کو امت کے حوالے کر کے پیغام دیا ہے کہ اگر ہمارے دین کو پہچاننا ہے تو اس وقت تک نہیں پہچان سکتے ہو جب تک درِ علی و فاطمہ پر نہ جاؤ جب تک تم درِ علی و فاطمہ پر نہ جاؤ تم دین کو نہیں پہچان سکتے ہو اگر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور نبی کو اللہ کا نبی ماننا ہے تو پھر یقین کرنا پڑے گا کہ نبی نے اپنی پسند اور اپنی مرضی پر عمل نہیں کیا ہے بلکہ حکمِ خدا پر عمل کیا ہے اور اگر حکمِ خدا پر عمل کیا ہے تو پر نبی جس کو بھی امت کے حوالے کر رہے ہیں یہ صرف تعلقات کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں رشتداری کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں محبتوں کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں بلکہ حکم خدا کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور اگر پیغمبر حکم خدا کے تابع ہیں تو قدم قدم پر فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ تھی اگر عظمتوں کا اعلان کیا ہے کہ اہمیت کا اعلان کیا ہے تو اس لیے اعلان کیا ہے کہ گویا فاطمہ ہی وہ ذات ہیں جن کے ذریعے سے تم حقیقی دین کو پہچان سکتے ہو مَا عَتَاكُمْ رَسُولَ فَغْضُو تاریخ دماغ ہے کہ پیغمبر نے امت کے حوالے علی ابن عبی طالب کو بھی کیا ہے امت کے حوالے فاطمہ زہرہ کو بھی کیا اس کا مقصد تھا حق کو پہچاننے کا راستہ بتایا ہے لہذا اگر حق کو پہچاننے کا راستہ بتایا ہے تو یقین رکھے کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک نبی کی بیٹی کی عظمت کا اطراف اور اقرار نہ کر رہا ہو اور یہ صرف ہمارا نہیں بلکہ الحمدللہ اکثریت مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ بغیر نبی کی بیٹی کو مانے ہوئے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے اس لئے کہ جب مسلمان کو یہ معلوم ہے ایک حدیث کی روشنی میں کہ کوئی نبی بھی اس وقت تک نبی نہیں ہے جب تک فاطمہ زہرہ کی عظمت کا اقرار نہ کر لے تو پھر کوئی مسلمان بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہے جب تک فاطمہ زہرہ کی عظمتوں کا اقرار نہ کر رہا اور جب حضرت زہرہ کو نبی نے حوالے کیا ہے تو اس تاریخ شہادت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کے اس عظیم اس شان بیٹی کے سلسلے میں غور و فکر کریں آج ہمارا اسلامی فریضہ ہے آج ہمارا ایمانی فریضہ ہے آج ہمارا دینی فریضہ ہے اب یہاں پر پہنچنے کے بعد وقت نہیں ہے ہمارا بہرالک امت مسلمان سے سوال ہے کہ نبی کے بیٹی وفات پیغمبر کے بعد کتنے دن زندہ رہی ہے اور اس وقت عمر کیا تھی صحیح ہمارے ہاں اٹھارہ سال کی تاریخ ہے آپ مسلمانوں کے ہاں تاریخ دیکھ لی بہت زیادہ اگر لکھا ہے تو اٹھائیس سال یعنی مسلمانوں کے ہاں بھی اگر تاریخ ہے تو اٹھائیس سال کی تاریخ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے بل فرد اگر اٹھائیس سال ہو تو اٹھائیس سال عمر کیا ہوتی ہے اور اٹھائیس سال میں سوال یہ ہے کہ کیوں دنیا سے رخصت ہو گئی اٹھائیس سال میں کیوں دنیا سے چلی گیا اگر بل فرد وہ روایت ہے چونکہ دس سال کا فرق اس بنیاد پر ہے کہ ہمارے ہاں بے اصد کے پانچ سال کے بعد دنیا میں تشریف لائیں ہیں ولادت ہوئی ہے اور علم اسلام کیا ہے کہ بے اصد سے پانچ سال پہلے اس بنیاد پر دس سال کا یہ اختلاف ہے بعد اور پہلے کا لیکن ہمارے ہاں بہت سے روایات ہیں کل عمر اٹھارہ سال تھی تو اٹھارہ ہو یا اٹھائیس ہو اٹھائیس بھی بہت زیادہ عمر نہیں ہے اور وفات پیغمبر کے بعد جو کل کی تاریخ گزری ہے پچھتر دن کی روایت ہے کہ وفات پیغمبر کے بعد پچھتر دن زندہ تھے ایک روایت ہے کہ پنچانبے دن زندہ تھے اس کے اعتبار سے تین جمادہ ثانیہ تھے اور عالم اسلام کیا صحیح بخاری جو روایت ہے کہ چھے مہینے زندہ تھے بل فرض اٹھائیس سال کی بھی ہوں اور وفات پیغمبر کے چھے مہینے کے بعد دنیا سے گئی ہیں تو کیا سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ چھے مہینے کے بعد دنیا سے کیوں چلی گئی ہیں کیا سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ وفات پیغمبر کے اتنے ہی کم عرصے میں نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا ہے اور یہ تو ایک ہمارا حق ہے ہر مسلمان ہو کر کہ ہم تاریخ میں جا کر ابھی نبی دیو سے لے لو کیا نبی کے ماننے والوں نے قرآن اسلام میں داخل تو ہو گئی لیکن اسلام کو سمجھ نہیں پائی تھی اگر تو کسی غیر کے نہیں بلکہ نبی کے گھرانے کے ساتھ بلا سلوک ہوا ہے اور اس کا ایک نمونہ جناب ستیدہ ہے اور آپ تاریخ میں تلاش کیجئے کون تھا کون سلوک تھے جنہوں کے ساتھ وہ برطاو کیا ہے کوئی اور نہیں کیا ہے آج عالم اسلام کی بظاہر عظیم شخصیتیں سمجھی جانے والی افراد ہیں اور بہرحال بات آئی تو ایک ذمہ دار اس جملہ عرض کرو کہ ہمارے ہاں کسی کے ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے اگر اختلاف ہے تو لوگوں کے کاموں سے اختلاف ہے اور کم از کم اتنا تو ہر انسان جانتا ہی ہے کہ اگر اس کے دل میں ذرہ برابر اللہ کی محبت و معرفت ہے تو نبی کی مخالفت کرنے والے یا نبی کی بیٹی پر ظلم کرنے والے سے کوئی اللہ کا ماننے والا راضی نہیں رہ سکتا اور جب اس طریقے کے روایات بھی ہو کہ جس سے فاطمہ راضی ہے اسی سے خدا راضی ہے جس سے فاطمہ خوش ہے اسی سے خدا خوش ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے اس نے خدا کو ناراض کیا ہے جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے فاطمہ اللہ کو غضبناک کیا ہے عام روایات نہیں ہیں بلکہ آپ صحیح بخاری موجود ہیں صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہیں ہر روایہ ہر کتاب میں الفاظ موجود ہیں اور یہاں تک ایک علمیہ ہے کہ انہی کتابوں میں جہاں یہ حدیثیں ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ فاطمہ زہرہ کس سے کس سے ناراض تھا اس سے بڑھ کر عالم اسلام کے لئے علمیہ کیا ہوگا کہ جہاں پر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں آج ہم کو توفیق نہیں ہے کتابیں پڑھنے کی دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باپ دادا نے بتا دیا وہی دین ہمارا ہو مذہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے مسلمان گھر میں آنکھیں کھولی ہیں لہٰذا ہم مسلمان ہیں شیعہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اہلِ بیت کے گھرانے چاہنے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو شیعہ ہیں آج ہمارا بنیادی اور فریضہ ذمہ داری ہے کہ ہم کتابیں پڑھیں اور کتابیں پڑھ کر حق کے راستے کو اپنائیں ہمارا کوئی بھی مصلق ہو ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہمیں خود نہ معلوم ہو کہ حق کا راستہ کیا ہے لہٰذا ایک فریضہ مسلمان ہو کر ہے کہ ہم کتابیں پڑھیں اور ایک سوال ہے کہ ہم جا کر پوچھیں کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ ان کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے یعنی سہی ستہ میں کیا لکھا ہے سعی بخاری میں کیا لکھا ہے آپ جا کر سعی بخاری سوال کیجئے کہ جنابِ سیدہ کس سے ناراض تھے جنابِ سیدہ کس سے غزبناک تھے اور ناراضگی و غزبناک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جنابِ سیدہ کے لئے کوئی یہ کہہ سکے کہ یہاں پر اپنی ذات کی بنیاد پر ناراض تھے اہلِ بیت کا گھرانا وہ گھرانا ہے جہاں پر ذات کی بات آتی ہے ماف کر دیتے ہیں ان کی اگر ناراضگی ہے تو صرف و صرف اللہ کے معاملات میں اس کا مطلب ہے کہ خدای معاملات تھے جس کی وجہ سے فاطمہِ زہرہ غزبناک ہوئی اور اگر فاطمہِ زہرہ غزبناک پیغمبر نے فرمایا تو میں اللہ نے حکم دیا جو بھی پیغمبر دیں اسے لے لو اور پیغمبر ایسا ہی چیز دیں گے جو انسان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور جب نبی نے جاتے جاتے اپنی بیٹی کو بہنوانِ میار کائنات کے سامنے پیش کیا ہے تو یقین دکھئے کہ فاطمہِ زہرہ کا عمل اپنے لیے نہیں ہوگا امت کو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے ہوگا یعنی اگر فاطمہِ زہرہ بھی کسی سے غزبناک اور ناراض ہوں گی ذات اور اپنے نفس کے بنیاد پر نہیں ہوں گی بلکہ خوشنودی خدا کی بنیاد پر اور امت کو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے ہوں گی اس کا مطلب اگر نجات حاصل کرنا ہے تو ہمیں فاطمہ زہرہ کی خوشی اور ناخوشی کو نگاہوں میں رکھنا ہے اتنا یقین کرنا ہوگا جس سے فاطمہ خوش ہے وہی حق ہوگا اور جس سے فاطمہ ناراض ہوں گی وہی ناحق ہوگا لہذا اگر حق و باطل کو پہچاننا ہے تو ایک میار ہمارے لئے صدیقہِ طاہرہ ہے اور کم از کم اتنا تو مسلم ہے کہ نبی کی وفات کے بعد اگر نبی کی بیٹی نے کسی کو مانا ہے وہ تنہا علی ابن ابی طالب ہے اور یہی دشمنی کا سبب تھا فاطمہ زہرہ علی کو چھوڑنے پہ تیار نہیں تھی علی کا دفاع کر رہی تھی اور چونکہ علی کا دفاع کیا ہے لہذا سختیوں اور مسائب سے بھی فاطمہ کو گزرنا پڑا ہے اور کس طرح کی سختیاں ہیں آپ روایات کتابیں دیکھیں آج کا زمانہ یہ بھی نہیں ہے کس کتاب میں لکھا ہے آج جو موبائل کتاب ہاتھوں میں ہے ہر آدمی سرس کر کے دیکھ سکتا ہے ہر زبان میں چیزیں موجود ہیں حوالے موجود ہیں آج تو ثابت کرنے کے ضرورت نہیں ہے آج آپ کے سامنے سارے مطالب موجود ہیں سارے مفاہم موجود ہیں ساری کتابیں موجود ہیں آپ خود تلاش کیجئے کہ جناب سیدہ کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا ہے کیونکہ کل کی تاریخ ہے معمولی سلوک نہیں تھا آپ نے بہت زیادہ اگر چھے مہینے ہے تو چھے مہینے میں کس طریقے سے گئی ہیں مفات پیغمبر کے بعد یہ صرف شیعوں کی گڑی وی روایتیں نہیں ہیں کہ دروازے میں آگ لگا دی گئی ہیں یہ خالی کسی مذہب و مسلک کی بنیاد پر عقیدت و جوش میں باتیں نہیں لکھ دی گئی ہیں کہ جناب سیدہ کا پہلو ٹوٹا ہے آپ جائیے کتابیں پڑھئیے جناب سیدہ آگ پر جلتا ہوا دروازہ گرا ہے گھر میں آگ لگی ہے شکم میں بچہ شہید ہوا ہے سوال یہ ہے کہ بھئی یہ سلوک کیوں ہوا ہے مرہوم کے حسال سواب کی مجلس ہے کیا کسی میں اتنی حمد ہے دنیا میں کہیں کوئی نمونہ دیکھا ہو کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی بھی انسان حمد کر لے کسی طریقے کے ظلم کا یا ناروہ سلوک کا آج دنیا میں ناممکن ہے تو جب دنیا میں ناممکن ہے تو کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ وفات پیغمبر کے بعد نبی کا کوئی اور نہیں بلکہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے آج تو لوگ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جاتے ہیں اسے دلاسہ دینے کے لیے پرسا دینے کے لیے اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے آج بھی جیسے ماحول ہوں کوئی مذہب و مسلک نہیں دیکھتا ہے کوئی اپنا نظریہ اور فرقہ نہیں دیکھتا ہے بلکہ کسی کے انتقال ہو جائے لوگ تازیت و تصریعت کے لیے جاتے ہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے وفات پیغمبر کے بعد کتنے لوگ آئے ہیں فاطمہ زہرہ کو پرسا پیش کرنے کے لیے چلی علی ابن عبدالی طالب سے اختلاف تھا لیکن فاطمہ زہرہ کو کتنے لوگوں نے پرسا دیا ہے یہاں پرسا دینے کیا تو دور کی بات ہے لوگ آئے ہیں تو آگ و لکڑیاں لے کر آئے ہیں کیا کبھی دنیا میں سنا ہے کہ بیٹی یتیم ہوئی ہو لوگ آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہوئے ہوں اہلِ بیت کا غم معمولی نہیں ہے اور یہ غم اس بات کا گواہ ہے کہ اسلام آسان چیز نہیں ہے ماں آتاکم رسول فخضو قرآن نے اگر حکم دیا ہے معمولی حکم نہیں دیا ہے ویا تمہاری نجات کا راستہ بتایا ہے نبی جو دیں گے وہی چیز دیں گے جو تمہیں ہدایت و نجات کے راستے تک لے جا سکتی ہے اور اگر امت کے حوالے پیغمبر نے صدیقِ طہرہ کی عظمتوں کا اعلان کیا ہے تو اس لئے اعلان کیا تھا کہ یہی ذات ہے جو تمہیں حق سے عاشنا کر سکتی ہے لہذا اگر حق تک پہنچنا ہے تو فاطمہ زہرہ کو نگاہوں میں رکھنا ہوگا ان کی عظمتوں کو اور ان کے ذریعے سے پہچانے فاطمہ جس کا دفاع کر رہی ہیں وہی حق ہے لہذا فاطمہ زہرہ دفاع کر رہی ہیں اور مقابلے پر آئی ہیں تو صرف نفس اور ذات کے بنیاد پر نہیں آئی ہیں بلکہ معاملہ دین خدا کا تھا معاملہ الہی معاملات تھے اس لئے فاطمہ زہرہ آئی ہیں اور پھر یہ جملہ کوئی عام انسان بھی نہیں کہے گا جو صدیقِ طہرہ نے کہا یہ جملہ دلیل ہے کہ کتنے مسائق پڑے ہیں حتی صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ فاطمہ زہرہ جب تک زندہ رہی ہیں لوگوں سے ناراض رہی ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جس سے اللہ راضی نہ ہو اس سے جس سے پیغمبر راضی نہ ہو اس سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا نبی نے کیا کہا تھا فاطمہ کو جس نے ستایا اس نے فاطمہ کو نہیں ستایا ہے بلکہ اس نے مجھے ستایا ہے اور جس نے مجھے تکلیفیں پہنچائیں ہیں اس نے مجھے تکلیفیں نہیں پہنچائیں بلکہ اللہ کو تکلیف پہنچائیں صاف صاف جو نبی پیغمبر کے الفاظ حدیثیں ہیں اور اس قصرت سے حدیثیں ہونے کے بعد فاطمہ زہرہ جیسی ذات خاموشی سے نہیں چلی گئی بلکہ اللہ لعلان کہتی بھی گئی ہے اور اس طریقے سے کہا ہے کہ آج کوئی مصنف کوئی موررخ ایسا نہیں ہے جس نے ان حدیثوں کو نہ لکھا ہوئے آپ فاطمہ زہرہ کے ان جملات کو پڑھئے بہت سی کتابوں میں اس طریقے کے ناراض گئی ہیں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے گئی ہیں سوال یہ ہے کہ فاطمہ زہرہ جیسی نبی کی پارے جگر نبی کا لخت جگر نبی کا جس جب نبی رحمت اللہ علمین ہے تو جز رحمت جز رسالت رحمت اللہ علمین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو رحمت اللہ علمین کی بیٹی ہو وہ کسی سے ناراض سلی جائے جو رحمت اللہ علمین کی بیٹی ہو وہ غضبناک کسی سے ہو جائے جب انتہا تک بات پہنچے گی تب ہی نبی غضبناک ہوں گے اور جب انتہا تک بات پہنچے گی تب ہی فاطمہ کی نبی کی بیٹی ناراض ہوگی یہاں معاملہ اپنا نہیں ہے بلکہ امت کو نجات کا راستہ دکھانا اپنے کو قربان کیا گویا پیغام دیا تھا کہ اگر علی مقابلے پر تمہاری نگاہوں میں ہیں تو آؤ فاطمہ زہرہ کے ذریعے سے پہچانو کی علی کے عظمتیں کیا ہیں اور اس لیے اٹھی جانتی تھی کہ اگر آج فاطمہ خاموش رہ گئی تو پھر امت کے سامنے کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہے گا فاطمہ جانتی تھی کہ اگر آج انحراف ہو گیا تو پھر اس کے نقصانات تقریباً ڈھائی تین مہینے بس طرح بیماری پر رہی ہیں اور کس قیفیت کے ساتھ رہی ہیں وہ مرسی آپ سنتے رہتے ہیں آپ کے بعد مجھ پر وہ مسئیبتیں پڑی ہیں جو دنوں پر پڑھتی ہیں تو مثل تاریخ شب کے ہو جاتے ہیں اس روایت کے اعتبار سے جو کل کی شہادت کی تاریخ ہے کل شب میں فاطمہ زہرہ کا جنازہ اٹھا ہے مرہوم کے سالے سواب کے مجلس سے بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے آپ کے نگاہوں میں وہ منظر ہوگا کہ آپ نے جنازہ کے شان سے اٹھایا تھا آپ سوچئے جب آپ اپنے بستیوں میں اپنے گھروں میں اپنے عزیزوں کے جنازوں کو اٹھاتے ہیں تو کتنی شان سے اٹھاتے ہیں لیکن کل شب میں جب علی نے نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھایا ہے تو کس طریقے سے اٹھایا ہے آسان چیز نہیں ہے ایک اولاد کے دل سے پوچھئے کہ جب ماں کا جنازہ اس مظلومیت سے اٹھے تو اولاد کے دل پہ کیا گزرے گی آج جو پردے خیب میں رہنے والا امام ہے اس کے دل سے پوچھئے کہ مدینے میں کس مظلومیت سے جنازہ اٹھا تھا آپ انصاف سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اگر ہمارے سامنے ہمارے گھر میں ہمارے عزیزوں کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے تو کوئی غیرتدار برداشت نہیں کر پائے گا کتنا بڑا انتحان علی ابن ابھی طالب نے دیا الہی دین کے لیے الہی شریعت کے لیے پیغمبر کی وسیعتوں پر عمل کرنے کے لیے پیغمبر کے پیغام کو بچانے کے لیے پیغمبر کے مشن کی حباظت کے لیے علی ابن ابھی طالب نے کتنا بڑا انتحان دیا ہے کہ علی جیسے غیرتدار کے ہوتے ہوئے ممکن تھا کہ کوئی نبی کی بیٹی پر جلتا دروازہ کے راتے ناممکن تھا علی کے سامنے یہی تو دو راستے تھے یا تو فاطمہ زہرہ کو بچا لیں یا نبی کی زحمتوں کو بچا لیں علی نے یہی تو قربانی دی ہے کہ اللہ کے دین کو مٹنے نہیں دیا ہے پیغام محمدی کو مٹنے نہیں دیا ہے شریعت محمدی کو بچا لیا ہے نگاہوں کے سامنے فاطمہ زہرہ کی شہادت کو دیکھ لیا اور تنا فاطمہ نہیں بلکہ فاطمہ کے ساتھ ساتھ شکم علی کے بیٹے کو بھی شہید دیا کل شب میں جس وقت جنازہ اٹھا ہے بس دو روایتیں شب کے اعتبار سے کس مظلومیت سے جنازہ اٹھا ہے رات کے سلسلے میں ایک روایت ہے ایک عالم کی بیان کی ہوئی فرماتے ہیں کہ جس وقت چونکہ جناب سیدہ نے وسیعت کی تھی باقاعدہ کتابوں میں نام موجود ہیں کن لوگوں کے لئے وسیعت کی تھی کہ لا تولیم حدہ جنہوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریف نہ ہوں تنہائی میں سناٹے میں جنازہ اٹھے کفنی و دفنی باللیل یہ جملات ہیں کہ مجھے رات میں دفن کرنا امیر مومنین سے وسیعتیں کی تھی اور جب رات کا کل شب میں دفن کا وقت آیا ہے کیونکہ وسیعت تھی لا تولیم حدہ لہذا اعلان نہیں ہوا تا کب جنازہ اٹھے گا لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے جتنے لوگ آئے بھی تھے رات کی روایت ہے کہ امام حسن کے سلسلے میں جناب سلمان سے یہ روایت ہے عالم دین کی بیان کی ہوئی ہے فرماتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں دقل باب ہوا آپ سوچئے آپ نے گھر میں عزیزوں کے درمیان بہت سے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہوں گے صدیقہ طاہرہ کے جنازہ کیسے اٹھا ہے عزیزوں جس وقت جناب سلمان کہتے ہیں نصف شب کے بعد کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا میں نے جب باہر نکل کے دیکھا تو دیکھا کہ آقا حسن کمسنی میں کھڑے ہوئے ہنسو باہر رہے ہیں آقا آپ نے کیوں تو احمد فرمائی فرمایا سلمان بابا نے بلائیا ہے مادر گرامی کو دفن کرنا ہے کہ کبھی کسی بیٹے کی مظلومیت کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے ماں یا باب کے جنازے کو اس مظلومیت کے ساتھ دفن کیا ہو فرمایا ہے سلمان بابا نے بلائیا ہے اس شب کے سناٹے میں ماں کے جنازے کو دفن کرنا ہے اور جب رات کے سناٹے میں علی جنازہ لے کر آئے ہیں جس وقت مولا کائنات جنازہ لے کر چلے ہیں بہت دور نہیں ہے گھر کے نزدیک ہے توی وسیعت تھی لہذا جگہ بھی مہین نہیں ہے چالیس نشان قبر امیر مومنین نے بنا دیئے تھے تاکہ جناب سیدہ کی حرمت باقی رہے اس لئے کہ دشمنوں سے کچھ بائید نہیں تھا لہذا وسیعت کے مطابق نکلے ہیں اور جب جنازے کو لے کر آئے ہیں مولا کائنات نے جنازے کو اٹھایا تھا اور وہ مشہور جملہ بھی ہے کہ فرمایا تھا اللہ کے رسول میں نے جنازہ اٹھا تو لیا ہے میں قبر میں کیسے اتاروں عزیزو ایک روایت عرض کر کے بس ختم کروانا صبح کی بھی ایک روایت ہے اسی علم دین کے ذریعے سے سنی ہوئے روایت ہے فرمایا کہ صبح صبح کا وقت ہے جناب مقداد واپس جا رہے تھے صدیقہ طہرہ کے گھر کی طرف سے کچھ لوگ سامنے سے آ رہے تھے یہ سوچ کے آ رہے تھے کہ اب نبی کی بیٹی کے جنازہ اٹھے گا مقداد کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو آنے والوں نے پوچھا نام بھی موجود ہے پوچھا کہ مقداد کہاں جا رہے ہو کیا نبی کی بیٹی کے جنازے میں شریک نہیں ہو گئے مقداد نے جواب دیا کہ وہ تو رات میں دفن ہو گئی کیوں اس لیے کہ فاطمہ کی وسیعت تھی جیسی آنے والوں نے مقداد سے سنا کہ رات میں دفن ہو گئی مقداد کو مارنا شروع کیا مقداد نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا مارتے ہو مار لو لیکن اتنا سن لو کہ جب نبی کی بیٹی کو دفن کیا ہے تب بھی مظالم کے آثار باقی تھے سرا علی کے دل سے پوچھو کہ علی نے کیسے دفن کیا ہے سرا حسن حسین کے دل سے پوچھو کہ ماں کے جنازے کو کیسے لے کر آئے ہیں عزیزوں مقداد کا یہی تو جملہ تھا امام سجاد کو امام سابر کہا گیا ہے لیکن مقداد کے جملے کا ایک محبوب علی بن عبی طالب سے زیادہ کوئی سبر کرنے والا نہیں ہو سکتا لیکن جب علی نے دفن کیا ہے تو ایک جملہ یہ کہا تھا قلع یا رسول اللہ انصفیتے کا سبری اے اللہ کے رسول اب علی سے سبر نہیں ہوتا ہے میں نے بہت امتحان آتی ہے لیکن یہ منزلہ میرے لئے آسان نہیں ہے عزیزوں مدینے کے سناتے میں علی نے فاطمہ کے جنازے کو دفن کیا بیٹھ گئے جملہ کا کہ اب مجھ سے سبر نہیں ہوتا ہے یہ مدینہ تھا اے علی آپ نے ایک جنازے کو اٹھایا اور فرمایا کہ بہت سخمنزل ہے ہائے کربلا کے مہدار جہاں بہت تر جنازے نگاہوں کے ساتھ خدایہ ہماری سبادت کو قبول فرما خدایہ اسی فرشعظہ کا واسطہ ہے وقت زوال ہے اس وقت کا واسطہ ہے معبود حاضرین کے تمام دلی حاجات کو قبول فرما پہلے والے مرہوم کی مغفرت فرما اسمان نگان کو سبر عطا فرما خدایہ اہل بیت کا واسطہ ہے بعض مومنین بیمار و مریض ہیں بعض مومنین نے خصوصیت سے لطماز سے دعا کئی خدایہ تمام مریضوں کو شفائے کامل آجی لنایت فرما خدایہ ہمارے درمیان سے ہر طرح کے جہالت کا خاتمہ فرما خدایہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما خدایہ ہم سے جو گناہ غلطیاں خطائیں معاصیتیں ہو گئی ہیں معبود اپنے رحم و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما خدایہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما معبود عظمت اہل بیت کا واسطہ دنیا سے ہر طرح کے ظلم و ستم اور فتن و فساد کا خاتمہ فرما خدایہ دنیا میں امن و امان قائم فرما پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہم سب کو صدیق اطاہرہ کی معرفت عطا فرما خدایہ جناب سیدہ کو ہم سے راضی اور خوشنوت فرما پالنے والے آل محمد کا واسطہ ہے محمد و آل محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرما خدایہ نبی اور آل نبی کے دشمنوں پر اپنا عذاب نازل فرما پالنے والے آل محمد کا واسطہ ہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک دفعہ مزید سورہ ہم اور تین دفعہ سورہ قلعہ اللہ کی تلاوت فرما کر مرہوم سیدہ علیہ حسن ابن شاہد حسین اور جملہ مرہومین مومنین مومنات بانی مجلس کے عزاج مرہوم ہو چکے ان سب کی ارواح حاضرین کے عزار اپنے عشتدار جو مرہوم ہو چکے ان سب کی ارواح کو احسان کر دیں بسم اللہ علیہ وسلم